ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو چار میچوں کی ٹیسٹ سریز میں تین ایک سے بوری طرح مات تھی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سریز کے آخری ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو پاری اور پچیس رن سے مات تھی بتا دیں کہ ٹیم انڈیا نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے بھارت کی اس کامیابی کے بعد ٹیم انڈیا کے بلے باج کیل راہل نے ورات کولی کیل لے کر ایک بڑا کھلا سکیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ کیل راہل نے کھلا سکیا ہے کہ ٹیم کے کپتان ورات کولی نے دو سال سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچنے کا لکشے بنا رکھا تھا بتا دیں کہ ورات کے مجبوط ارادے کے بارے میں کیل راہل نے بی سی سی آئی ایپ کے مادیم سے کہا ہے کہ پچھلے دو سالوں سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں ہم نے کبھی ہار نہیں مانی راہل کے اس بیان کی پوسٹی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ میچ کے بعد خود ورات کولی نے بھی کہا تھا کہ پچھلے دو سال سے ہم نے جس طرح کا شاندار کھیل کھیلا ہے اس حساب سے ٹیم انڈیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچنے کی پوری پوری حق دار ہے ایسے میں آپ کو بتا دین کی انگلینڈ کو چار ٹیسٹ میچو کی سریز میں تین ایک سے مات دینے کے بعد ٹیم انڈیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں جگہ بنانے کی پوری حق دار بن چکی ہے بتا دیں کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچنے کیلئے بھارت کو اس سریز کو چار شنے تین ایک یا دو ایک سے جیتنے کی ضرورت تھی بھارت اب جون میں لارڈز کے میدان پر والٹیش چیمپنشپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کے سامنا کرے گا ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا ٹیم انڈیا اور نیوزی لینڈ کا یہ مقابلہ کیسا رہتا ہے وہیں دوسری اور ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کولی کو لے کر اس سمیں شوشل میڈیا پر کافی چرچائے ہو رہی ہیں دراصل ایک بات صحیح ہے کہ ویرات کولی نے جو پلان بنا رکھا تھا آخرکار انہوں نے اس میں سفلتا پالی ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا ٹیم انڈیا اور نیوزی لینڈ کے بیچ والٹیش چیمپنشپ کا فائنل میں کیسا رہتا ہے این پی نیوز روم کی ریپورٹ